وہ عظیم و شان بادشاہ جس نے پورے روح زمین پر حکومت جس کی حکومت کے سامنے سکندر اعظم جنگیز خان اور شالیمین کی حکومت چھوٹی دکھائی دیتی تھی نہ صرف انسان میں بلکہ جنات، دھیوانات اور تمام مخلوقات آپ کے تابع دی اس ویڈیو میں ہم اللہ کی عظیم پیغمبر اور بادشاہ کی وفات کا پر اثرار واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آگاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب کی اینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنٹا رہے وہ پیغمبر جنہیں تاریخ سلمان ابن دعوت کے نام سے جانتی ہے اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت عطا کی تھی آپ کی حکومت میں صرف انسانوں بلکہ جنات اور رہوانات پر بھی تھی حضرت دعوت علیہ السلام کی حکومت کے وقت سے ہی جنات آل دعوت کے اطابع دے اس وقت پہاڑوں میں رہنے والے دو حیکل جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے اور حضرت دعوت علیہ السلام کے تابع فرمان ہوئے حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے بھی دعا فرمائی کہ جس طرح اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کے جانشین کو بھی ان نعمتوں سے سرفراس فرمائے یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی جنات نوکر چاکروں کی طرح آپ کے دربار میں حاضر رہتے اور آپ کا حکم بجالاتے یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی اماعتیں اور محل بناتے ان جناتوں میں بہت سارے کافر اور سرکش بھی تھے لیکن اس کے باوجود وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود موت سے حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی نجات نہ تھی اور یہ موت آپ کو بھی ایک مقررہ وقت پر آنی ہے دراصل ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا ٹھیک اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت دعوت علیہ السلام کی عبادت کے لیے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی مگر امارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت دعوت علیہ السلام کے وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے اپنی بیٹی اور جان نشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مقدس امارت کو مکمل کرنے کی وسیحت فرمائی چونکہ دیو اور سرکت جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے لہٰذا آپ نے انہیں اس مسجد کی تعمیر کے کاموں پر مقرر فرما دیا تاریخی واقعات سے پتا چلتا ہے کہ ادوام کے علاقوں میں بڑی بڑی کانیں تھیں جن سے پتھر اور ترہاں ترہاں کی مادنیات نکالی جاتے ہیں جن سے پتھر اور ترہاں ترہاں کی مادنیات نکالی جاتے تھے جو انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی ان جناتوں میں بعض گوتہ کھول بھی تھے جو سمندر کی تیہ میں گوتہ لگا کر قیمتی پتھر لاتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بھی یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لائے کرتے تھے اور مسجد کی بنیادوں اور ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے تھے ان بڑے اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصہ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے یہ جنات کام کیا کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کا وقت بھی قریب آ گیا مگر امارت مکمل نہ ہو سکی آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر امارت مکمل کرنے کے کام میں لگ رہے ہیں کیونکہ اگر جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کا علم ہو جاتا تو فوراں کام چھوڑ دیتے اور تعمیر ادھوری رہ جاتی لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جنات کے پاس علمِ غیب ہے اور وہ ہر چیز سے باقبر ہیں لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ ان سبی کا علمِ غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل دہہر جائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری موت کا وقت مجھے کچھ عرصے پہلے ہی بتا دینا لہٰذا ملک الموت ایک دن آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنا دیا کن قریب آپ کی موت ہونے والی ہے ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے تو سامنے ایک درخت اگایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے اس درخت نے کہا خوب آپ نے پوچھا تو کس چیز کے لئے ہے دعا کے لئے ہے یا نسل وڑھانے کے لئے پودے نے کہا گھر کی خرابی اور ویرانی کے لئے لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا آپ وہاں داخل ہوئے اور اپنے ایسا پر ٹیک لگا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی اور لاتھی کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے اور جنات ادھر ادھر دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشغول رہے جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں آپ اسی حالت میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس حالت میں ایک یا دو ماہ کھڑے رہے بعض نے لکھا ہے کہ آپ ایک سار اس اسہ کے سہارے کھڑے رہے اس سے جناتوں کو کوئی حیرت بھی نہ ہوئی کیونکہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایک مہینے بلکہ کبھی کبھی تو دو دو ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہتے تھے کیونکہ انبیاء اکرام کا جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی نہ ہی عام انسان کی طرح خراب ہوتی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی رسموں کو کھائیں لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی طرح وہاں کھڑے رہے یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس اسہ کے سہارے کھڑے تھے لکڑی کے اس اسہ کو دھیمک لگ گیا اسہ آخر کمزور ہو کر ٹوڑ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو یہ علم ہوا کہ آپ کے وفات ہو چکی ہے اس چیز کی بھی حقیقت کھول دی کہ خود جنات کو بھی پتا چل گیا سب انسانوں کو بھی کہ جنات کیونکہ اگر انہیں گیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے ایک سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے تاہم اس پر موت کا حکم بیجا جنوں کو اس موت کی خبر نہ بتائی مگر زمین کی دیمک کہ اس کا آسا کھاتی تھی پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے جنوں کی حقیقت کھل گئی اگر غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے اسی کے ساتھ آپ سب کو خدا حافظ اللہ آپ کا نگے بان ہو اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ذات ضرور شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی